بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم اسی رانت جمعل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا فورٹی نائنھھ لیکچر اور آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن یوزنگ ای آر موڈل کا جو پارٹ ٹو ہے وہ دیکھنے والے ہیں کیونکہ فرسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح ہم انٹیٹیز کو ریلیشنز میں کنورڈ کرتے ہیں بسیکلی تو ہم نے ای آر ڈائیگرامز دیکھیں تھی تو ای آر ڈائیگرامز پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ ٹیبل نہیں ہے means that اس کو ڈیریکٹ ڈیٹا بیس میں کنورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے so ڈیریکٹ ہم نہیں کرتے پہلے اس کو کیا کرتے ہیں ای آر موڈلز کو ریلیشنز میں کنورڈ کرتے ہیں ٹیبلز میں کنورڈ کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایٹیٹیز کو ریلیشنز میں کیسے کنورڈ کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا کمپوزٹ اگر ایٹریبیوٹس ہمارے پاس ای آر ڈائیگرام میں اویلیبل ہیں تو ہم اس کو ریلیشنز میں کیسے کنورڈ کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹ ہے ای آر ڈائیگرام میں تو ہم ان کو ریلیشنز میں کیسے کنورڈ کرتے ہیں کہ ای آر ڈائیگرام میں ڈیفرنٹ کائنٹ کے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں انٹیٹیز ہوتی ہیں پھر ہم ون بے ون دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس طرح اگر اٹریبیوٹ یا انٹیٹی ہو اس کو ہم کس طرح ریلیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ویک انٹیٹی ہمارے پاس ای آر موڈل یہ ای آر ڈائیگرام میں اویلیبل ہے تو اس کو ہم ریلیشن میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں سو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کنورٹ کرتے ہیں ویک انٹیٹی کو ریلیشن میں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئی ہوپ آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا اگر آپ فوٹی نائیتھ لیکچر تک آ گئے ہیں تو کانڈلی میک شور کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رہا تھا ہوں سو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں کنورٹنگ ویک انٹیٹیز انٹو ریلیشنز سو ویک انٹیٹی کی سب سے پہلے تو دیفنیشن دیکھتے ہیں اور ویک انٹیٹی دیز نوٹ اگزیسٹ انڈیپینڈنٹلی جیسا کہ نیم سو گیسٹ کر رہا ہے ویک ہے تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی دوسری انٹیٹی پر دیپینڈنٹ ہوگی تو یہی بات یہاں پہ لکھی یا ویک انٹیٹی دوس نوٹ اگزیسٹ انڈیپینڈنٹلی مطلب کہ ویک انٹیٹی انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کر ہی نہیں سکتی یہ کسی اور انٹیٹی پر دیپینڈ کر رہی ہوتے ہیں it depends on the existence of another entity known as identifying owner means that جس کی ownership مطلب کہ ایک ایک ادھر انٹیٹی پر depend کر رہی ہوتے ہیں جس کے پاس primary کی ہوتی ہے آپ کے پاس primary کی ایسی ہوتے جس کو uniquely identify کیا جا سکتا ہے آپ کو ان چیزوں کا idea ہوگا when entities are converted into relations اب یہ بات کر رہا ہے conversion کی جب بھی ہم entities کو ہم relations میں convert کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں first of all a relation of the identifying owner is created ایسی entity کو convert کیا جاتا ہے پہلے relation میں جس کے پاس identifying owner ہوتا ہے means that primary کی available ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس independent جو entity ہے یہ ہے dependent entity یہ child ہے جو کہ person پہ depend کر رہا ہے ظاہر ہے person ہوگا تو اس کا بچہ ہوگا تو یہ جو بچہ ہے یہ dependent ہے person پہ تو ہمارے پاس identifying owner کس کے پاس ہے person کے پاس ہے جو کہ person ID ہے یہ ایک primary کی ہے double line کیا ہوا اس کا مطلب یہ کیا ہے ہمارے پاس جو ہے یہ بھی ایک primary کی ہے لیکن دوسرے میں جا کے یہ foreign key کو کیا کرے گی refer کرے گی تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کا table create کرنا ہوگا جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوگا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا جو owner ہمارے پاس identifying جو relation ہے اس کو create کرنا ہوگا جیسے کہ یہ ہمارے پاس wrong entity ہے یا independent entity ہے تو یہاں پہ ہم پہلے ایک table create کریں گے جیسے کہ person ID اس کا attribute اس table کا نام کیا ہوگا person نام ہوگا اس table کا اور یہاں پہ دو جو ہمارے پاس field ہوں گی memory کی ہوگا اور ایک name ہوگا ٹھیک ہے یہ name رکھو ہے سو پہلے ہم نے یہ table کو create کر لیا ٹھیک ہے اب پھر وہ کیا کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے separate relation is created for each week entity جتنے بھی آپ کے پاس week entities available ہیں ER diagram میں اس کو دوبارہ پھر آپ کیا کریں گے اس کے بعد جب یہ table create ہو رہے گا تو separately آپ create کریں گے ٹھیک ہے separately اس کے table create کریں گے جیسے کہ ہم نے یہ table create کیا separate ہم create کر لیتے ہیں یہ child and person person کا یہ relation ہے اور child کا یہ relation بنے گا ٹھیک ہے تو child کے relation میں کیونکہ جو بھی entity کا name ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے relation کا name بن جاتا ہے تو child کے attribute کون کون سے بنیں ویک entity become the field of the relations جو attribute وں کے وہ fields بن جائیں گے لیکن یہ ہمارے پاس کیونکہ اس اپنا table ہے ہمارے پاس independent table ہے یا parent table ہے اس میں primary کی ہے سو یہاں پہ بھی primary کی ہمارے پاس جو weak entity ہے اس میں exist کرے گی کیوں exist کرے گی the owner relation ہے اس کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہوتا چائیل کو ہم نے connect کرنا ہوتا پھر کہہ رہا تب primary key of the identifying relation is used to foreign key in the weak entity relation مطلب ان دونوں relations کو connect کرنے کے لئے primary key کو use کرتے ہیں ادھر primary key یہ ہمارے کی بن جائے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا normalization میں بھی کہ ہمارے پاس جب ہم ایک table کو دو table میں divide کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس foreign key use ہوتی ہے ایک table کو two tables connect کرنے کے لئے دو table کے ساتھ connection کے درمیان جو foreign key 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 so ان دونوں table دیا کے لئے روح ہوگا کہ کس طرح ہم weak entities کو convert کر سکتے ہیں relations میں basically آج کے lecture کا motive ہی یہ تھا کہ ہم کس طرح convert کر پاتے ہیں weak entities کو relation میں کیونکہ باقی جو concepts ہیں ہم نے entities کو composite attribute کو multi value attribute convert کرنا سیکھ لیا تھا اب weak جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم beginner level پہ ہیں جس level پہ ہم کو cover کر رہے ہیں database management system کو اگر ہم advance پڑھیں گے تو ضرور ہم detail میں جائیں گے فیلحال کے لیے آپ اتنا ہی concept سمجھ لیں اگر آپ bs یا ms کے student ہیں ایف 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 کے فی پی پریزنٹیشن اسیسمنٹ یا اسائنمنٹ تیسز رائٹنگ وغیرہ وغیرہ یہ اویل کرتی ہے آپ ہماری ٹیم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر اور ایمیل گیون ہے سو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تھانک یو سو مچ اور ایک بات اور میرا vlogging چینل ہے مسٹر رانہ ویلوگ مینی زو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انجوائے کیجئے گا ان ویڈیوز کو اگر آپ سٹڈی سے بور ہو رہے ہوں جو کہ ہمیشہ ہوتے ہیں سو ان مطب کے vlogging چینل کو سوری میرے کو انجوائے کر سکتے ہیں سو آپ نے سب سے پہلے فوکس کرنے اپنی سٹڈی پہ اگر فری ٹائم ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کا لیکچر ہے یہ سمجھ آگیا ہوگا تھانک یو سو مچ فور وچنگ دیس لیکچر اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ملتے ملتے